السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید اپنے سب خرید سے ہوں گے جیسا کہ اپنے ثمنیل کے اندر تک ہم اج بات کرنے والے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ آتھارٹی کی جابز کے حوالے سے تو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ آتھارٹی کی جابز کے اندر آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کون کون اپلائی کر سکتا ہے اس کے اندر کیا پروسیجر ہو گیا کون کون سی جابز ہیں اور لاسٹ لیٹ کیا یہ ساری باتیں ہم آگے ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو گندر تو ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل دیکن جو بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پوائنٹ کی رہے تو چلتے ہم اپنے ویڈیو کو ٹاپک کی طرف پیڑل گورنمنٹ ایمپلائیز کی ایڈگر پر تو ہم ایڈگر پر آ چکے ہیں پیڑل گورنمنٹ ایمپلائیز آثارٹی کی یعنی ہاؤسنگ آثارٹی کی جو فرسٹ جاب ہے وہ اسسسٹن ڈائریکٹر سیول اور الیکٹرگل مینٹیننس کے ادبار سے ہے تو اس کے اندر آپ کو دو سیٹیں پروائیڈ کی گئی ہیں ایک سیول کی اور پنجاب پنجاب یعنی کہ آل پنجاب میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جو ہے وہ میریٹ پر ہے الیکٹرگل کی پورے پاکستان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے میکسیمم جو ایج لیمٹ ہے وہ پینتی سال ہے اور جو کولیفیکیشن ریکوارڈ ہے وہ سیکنڈ کلاس بیچلور ڈگری سیول کی ہو یا الیکٹرگل کی ہو دونوں کا پیسی سے ریجسٹریشن ہونا ضروری ہے اور دوسری جو پوسٹ ہے وہ اسسٹن ڈائریکٹر آرکیٹیکچر کی ہے یہ سیونٹین سکیل کی ہے اوپرونی بھی سیونٹین سکیل کی تھی اور دو پوسٹیں ہیں ایک پنجاب کی لیگ میریٹ کے لیے اور پینتی سال ہے جس کے اندر بھی اور بی اے سی یا بی اے آرکیٹیکچر کے اندر اور پی سی ٹی اے پی اسی دارے سے ریجسٹریشن کا ہونا بھی ضروری ہے اور اسی طرح سے تیسٹری پوسٹ جو ہے وہ اسسٹن ڈائریکٹر ٹیکنیکل سیونٹین سکیل کی ہے ایک سیٹی ہے پنجاب کی لیے ہے اور پینتی سال ایج مانگی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بھی اسی سیویل انجننگ ویڈ پی اسی ریجسٹریشن مانگا گیا ہے اور چوتھی جو پوسٹ ہے وہ اسسٹن منیجر آئیٹی سیونٹین سکیل کی ہے اس کے اندر بھی دو سیٹس ہیں ایک پنجاب اور ایک میریٹ کی لیے پینتی سال ایج سکسٹین یئر کالیفیکیشن ہونے چاہیے کمپیٹر سرویسز یا کمپیٹر سوفیئر انجننگ یعنی کہ اگر آپ بیرونی ملک سے بھی کر کر آئے ہیں یا آپ لوکل انجنگ کے کسی بھی یونیورسٹری سے آپ نے کی ہوئے تو ان سکینز کے پر آپ کو مہارت بھی ہونے چاہیے سوفیئر ویب اور انڈرائیڈ اپلیکیشنز اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو نالج بھی ہونے چاہیے سوئر رولز کے ادبار سے ایم مائی سو یہ کمپیٹر کی سکینز آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اور پانچوی جو پوسٹ ہے وہ آڈٹ آفیسر کی ہے اور آڈٹ آفیسر کی جو پوسٹ ہے وہ سکسٹین سکین کی لیے ہے اس کے اندر بھی جو دو پوسٹیں ایک سندھ رولگ کی لیے ہے اور ایک منجاب کی لیے ہے تینتی سال ایج منگی گئی ہے سی اے آئی سی ایم اے اور اسی طرح سے سیکنڈ گلاس کی ڈگری جو ہے وہ پانچوی کے اندر بھی قابل قبول ہوگی اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی قابل قبول ہوگی اور چھٹی جو پوسٹ ہے وہ آسسٹین پرائیویٹ سیکریٹری یہ سکسٹین سکین کی لیے ہے تین پوسٹیں پنجاب کی ہیں ایک سندھ رولگ کی ہے ایک کے پی کے کی ایک بلوچستان کی ہے تین تیس سال ایج ہے اور سیکنڈ کلاس گریجویشن ڈگری وید ہنڈرڈ یا فیفٹی ورڈز پر منٹ سپیڈ ہونا ضروری ہے شارٹ ہنڈ اور ٹائپنگ کے لیے اور نالیج جو ہے وہ کمپیوٹر کا بیسک نالیج بھی ہونا ضروری ہے اور ساتھویں جو پوسٹ ہے وہ بیلنگ انسپیکٹر کی ہے اور اس کے اندر تین پوسٹیں ہیں اور دو پنجاب کی لیے ایک سندھ رولگ کے لیے اور تیس سال ایج مانگی کی ہے اور میٹرک کی جو ہے وہ تین سالہ ڈپلومہ سیول انجینئنگ کے ساتھ ہے اور آٹھیں جو پوسٹ ہے وہ سپروائزر کی ہے اس کے اندر بھی ایک پنجاب کی سیٹ ہے ایک میرٹ کی ہے اور میٹرک میں تھری ایج ڈپلومہ سیول اور نامی جو پوسٹ ہے وہ سب انجینئر سیول کی ہے چھے پوسٹیں ہیں چار پنجاب کی ایک سندھ کی اور ایک بلتستان کی تیس سالہ ایج اس کے اندر بھانگی گئی ہے اور ڈپلومہ سیویل انجننگ کا صرف فرسیف ریوارڈ ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ سب انجنر الیکٹریکل یا میکینیکل انجننگ کی پوسٹ ہے ایک پنجاب کیلئے ہی ہے اور تیس سالہ ایج اس کے اندر بھی الیکٹریکل یا میکینیکل کا انجننگ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور سٹینو ٹائپسٹ ہے اس کی چودہ پوسٹیں ہیں ساتھ پنجاب کیلئے ہیں پانچ میریٹ کیلئے ہیں ایک وومن ہے ایک مینارٹی ہے یعنی یہ پنجاب کی جو پوسٹیں تھیں ان کے اندر یہ ڈیٹیل ہے پانچ میریٹ ہوں گے ایک وومن ہوگی اور ایک مینارٹی کیلئے ہوگی اور دو سندھ کیلئے ہیں ایک رویل اور ایک اربن اور دو کیپکی کے لئے ہیں ایک بلتستان کیلئے ہیں ایک میریٹ کیلئے ہیں اور ایک بلتستان انٹرمیڈیٹ سیکنڈ گلاس جو ہے اس کے اندرمیڈیٹ اسی ورڈز پار منٹ یا فورٹی ورڈز پار منٹ یعنی کہ بلوچستان کپک کے لیے یا آگل کی بلوچستان کے لیے جو ہے وہ فورٹی ورڈز بھی قابلہ قبول ہوگا اور کپیٹو کا چنانا جانتا ہو اور اسی طرح سے اگلی جو پوسٹر بار میں وہ سرویئر کی ہے اور نائن سکیل کی ہے اور سات یعنی کہ اس سندر جو سات پوسٹر ہیں تین پنجاب کی ایک سندرول کی اور ایک کے پکے کی ہے اور ایک میرٹ کی ہے ایک بلوچستان کی ہے میٹرک پلس ون یا ڈیپلومہ سرویئر کا اور اسی طرح سے گارڈ آویئر کی ہے ایک پنجاب کی نہیں ہی ہے انٹرمیجیڈ پلس پٹواری کو ہونا ضروری ہے پھر آگے چودویں جو پوسٹ ہے وہ پٹواری کی ہے اور اس کے اندر نائن سکیل ہے اور تین پنجاب کی سیٹس ہیں ایک سندر کی ہے اور ایک کے پکے کی ہے اس کے اندر بھی میٹرک پلس پٹواری کے کورس ہونا ضروری ہے ایج لیمنٹ جتی ہو تیس سال ہی تھی آخری تین چار پوسٹوں کی انٹی ایس کے ثروب آپ نے اپلائی کرنا ہے گیارہ مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے پفٹین ڈیز گیارہ مئی کو کمپلیٹ ہوں گئے نیت کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور کمنٹ کرنے نہ بھولئے گئے موسیقی